اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعر و شائری کہنا برا ہے تو جو لوگ شعر و شائری کہتے ہیں تو ان کے مغفرت نہیں ہوگی تو کیا آیا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے اور شعر و شائری کے اسلام میں کیا حکم ہے شعر و شائری کے اسلام میں کیا حکم ہے اور شعرہ کے مغفرت ہوگی یا نہیں یہ سوال ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اس کا جواب شریعت کی نظر میں کیا ہے اور شعر و شائری کہنے کا کیا درجہ ہے اسلام کے اندر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے تو اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ جب بھی کسی فلم اسٹار کے انتقال ہوتا ہے یا کسی شیر و شاعری والے کے انتقال ہوتا ہے تو اس طرح کے انافشنا پتا نہیں کیسے کسی باتیں نکلتی ہیں تو میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ اس کو سمجھ لیجئے گا تو جواب بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوں گے جواب یہ ہے کہ شعر و شاعری کہنا مطلقاً اسلام کے اندر برا نہیں ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاعت خود یہ فرمایا انہ من الشعری لحکمتن کہ بعض شعروں کے اندر بڑی حکمت بھری باتیں ہوا کرتی ہیں شعر و شاعری کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بڑی حکمت ہوا کرتی ہے اور ایک حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اہل عرب نے جو اشعار کہے ہیں اہل عرب نے جو اشعار کہے ہیں ان میں سب سے بہتر وہ شعر ہے جو لبید نے کہا تھا لبید نے جو شعر کہا تھا وہ سب سے بہتر ہے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو باطل ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے اس کا دوسرا مصرہ یہ ہے وَإِنَّ لِكُلِّ شَئِئِنْ لَا مَحَالَتَ زَائِلُ اور یقیناً ہر ایک نعمت کو زائل ہو جانا ہے تو یہ لبید کا شعر ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ہر چیز جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب نے جو شعر کہے ہیں ان میں سب سے بہتر یہ شعر ہے جو لبید نے کہا تھا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شعری سننے کا بڑا شوق تھا صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی محتبر روایتوں کے اندر اس طرح کے حدیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں سو سو اشعار سنے ہیں اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شعر و شعری ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادو تحسین بھی دیتے تھے اور بعض مرتبہ انعام سے بھی نواز دیتے تھے اور ہم شعر و شعری کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ایک بہت بڑے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کو شعر رسول کا لقب حاصل ہے تو وہ خود شعر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار میں برائی بیان کی آپ کی ہی جو بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم فرمایا کہ اے حسان تم ان کی برائیوں کا جواب دو اشعار کے ذریعے سے ان کی برائیوں کا جواب دو لیکن نیاز رکھنا کہ میرے آبا و اجداد کو برا بلا نہیں کہنا اور یہ بھی صرف شاعر رسول حضرت حسان کی ویلو ہے یا ان کا عظمت اور مقام و مرتبہ ہے کہ آپ نے ممبر پر ان کو بٹھایا باوجود یہ کہ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی کو حضور کے ممبر پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا مگر بزات خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ و ان کو کفار نے غلط شعر کہے ہیں ان کا جواب دو اور حضرت حسان رضی اللہ ان کا جواب دیتے ہیں تو یہ ایک شاعر کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ممبر دیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کے اندر کفار مکہ کا جواب دو اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت انجشا تو وہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور کچھ رجز اور ترانے اور اشار پڑھتے جا رہے تھے اور اونٹ کی یہ عادت ہے کہ جب وہ شعر و شاعری سنتا یا اچھا کلام سنتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے تو حضرت انجشا شعر و شاعری پڑھتے ہوئے جا رہتے اور جن اونٹوں کے وہ باگ ڈور اور نکل پکڑے ہوئے تھے تو ان پر ازواج متحرات سوار تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روائدک یا انجشا کہ اے انجشا آہستہ پڑھو آہستہ پڑھو اس لیے کہ تم آب گینوں کو لے کر جا رہے ہو آب گینے ہم سمجھتے ہیں یعنی شیشے کا نازک سامان تم لے کر جا رہے ہو کہنے کے مطلب یہ تھا اے انجشا آہستہ اشار پڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ تیز چلنے لگے اور ازواج متحرات جو نازک ہیں وہ اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ ان کو گرا دے لہٰذا آہستہ سے اشار پڑھو اور رجز کے بارے میں تو خود آتا ہے کہ جب جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشار پڑھا کرتے تھے اور جب آپ جنگ کے اندر جاتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے انا ابن عبد المطلب لوگو یاد رکھو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھا کرتے تھے ترانے وغیرہ پڑھا کرتے تھے جنگ کے موقع پر اپنے بارے میں کہا کرتے تھے ایسے کئی سارے صحابہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے بھی اشار ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادی ہیں ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بابا جان کے وسال کے موقع پر یہ کہا تھا جس کا آخری مصرہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بابا جان کے جانے کے مجھ پر اتنی آفتیں ٹوٹی ہیں اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر گزر جاتی تو وہ دن بھی رات ہو جاتے وہ غم سے دن رات کے اندر تبدیل ہو جاتے تو یہ فرمایا کہ ایسی مصیبتیں میرے بابا جان کے جانے سے میرے اوپر ٹوٹی ہیں کہ اگر دن کے اوپر ٹوٹ جاتی یہ مصیبتیں دن کو جہلنے پڑتی تو وہ غم سے اور آفتوں سے رات ہو جاتا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اشار کہنا برا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ثابت ہے کہنا ثابت ہے صحابہ سے کہنا ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اشار پڑھے جاتے تھے تو اس لیے شیر و شائری مطلقاً برا نہیں ہے ہاں وہ شیر و شائری بری ہے جس کے اندر کسی کی بیجا تعریف کی جائے آدمی کے اندر وہ اصاف نہیں ہے پھر بھی انہ اصاف کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ شیر و شائری بری ہے ایسے ہی وہ اشار جن کے اندر کسی کی برائی بیان کی جائے تو وہ بھی برے ہیں کیونکہ کسی کی برائی بیان کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو یہی مطلب ہے جو قرآن کریم میں کہا گیا وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شعراء وہ بے فائدہ لگو چیزوں کے اندر ان کی پیرہ بھی کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو مذہبت بیان کی گئی تو وہ ایسے شعراء کے بیان کی گئی ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس سے لوگ شعراء کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ صرف وہ اشار برے ہیں جس میں عشق و معاشقے ہوں لوگوں کو غلط قادی کی تلقین دی جا رہی ہو جن کے اندر کسی کی بیجہ تعریف کی جا رہی ہو یا جس کے اندر کسی کی برائی کی جا رہی ہو تو جو اشار برے ہیں وہ برے ہیں لیکن جو اشار اچھے ہیں ان کو اچھا ہی کہا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری مطلقا کہنا برا نہیں ہے بلکہ اچھے اشار محمود ہیں پسندیدہ ہیں اور جو برے اشار ہیں وہ لائق ترک ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے ان کو نہیں کہنا چاہیے لہذا شعر و شاعری کا یہ حکم ہے اسلام کے اندر تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ شعر و شاعری کا یہ حکم ہے تو باپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ کسی شاعر کے مغفرت نہیں ہوگی کیونکہ شاعر اگرچہ غلط اشار بھی کہتے ہیں لیکن اچھے بھی اشار کہتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر رہت اندوری صاحب جو مر گئے ہیں انہا لیلہ و انہیلہ راجعون تو ان کے بارے میں ہر طرح کے اشار ملتے ہیں تو انہوں نے صیرت کے اوپر بھی بات کہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے اچھے اشار اور غزلیں انہوں نے کہی ہیں اور جو عشق و معاشقے والے ہیں جو شعرہ کا مزاج ہوتا ہے وہ بھی کہیں ہیں انہوں نے تو اس لئے کسی شاعر کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ یہ شاعر تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی یہ بات علی الاطلاق درست نہیں ہے مطلقا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے شعر و شاعری کے مجموع میں سے کون سا اللہ کو پسند آ جائے کون سا کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو اس لئے مطلقا یہ کہنا کہ شاعروں کی مغفرت نہیں ہوتی یہ بات قطعا غلط ہے اس لئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اچھے اشار کا مجموع اللہ کو پسند تھا یا برے اشار کے وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا بس ہم تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے جو مومن ہے اس کے بارے میں ہم کو اچھا گمان لکھنا ہے کہ یقینا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کے ہی فیصلے فرمائے آپ کے ذہن میں اشکال پیدا نہیں ہوگا دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سنے زیادہ عمل کے توفیق نصیف فرمائے آمین سم آمین